موسیقی ہلو ہاں میں بول رہا ہوں میں یہ آواز اور لہجہ پہچانتی ہوں ہاں لیکن تمہارے کہنے سے یہ بتانی چلا کہ تمہیں یہ آواز اور لہجہ اچھا لگتا ہے یا برا مسٹر عارب پسند کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے خوشبو سے ہی پہچان لیں جاتے ہیں بڑا شائرانہ جواب دیا ہے تمہیں کیسے فون کیا آئیشلی وہ ایک نیا ٹی وی چینل ہے وہ ایک ادبی پروگرام کر رہے ہیں اور اپنے شو میں ایک شائرہ کو بلانا چاہ رہے تھے انٹرویو کے لئے میں نے تمہاری اجازت لیے بغیر تمہارا نام دے دیا تھا اور وہاں سے فون بھی آ گیا کہ تمہیں بھولا لی وٹ آرے تم پاگل ہو گئے ہو کیا میرا انٹرویو میں اپنی کوئی بڑی شائرہ نہیں ہوں بڑی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے ہیں تم کل آفیس سے تیار ہے نا پانچ بجے میں تمہیں پکر لوں گا وہی سے آرے پلیز مت کرو مجھ سے بات نہیں ہوں گی کیا کہوں گی میں آرے کیوں نہیں ہوں گی بات اچھا سنو کوئی بہانا نہیں چلے گا کل شام پانچ بجے اوکے بائی آرے پلیز آرے 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آرے میں کیا کہوں گی میں زہنی طور پر بہت پریشان آرے کیوں پریشان ہو رہی ہو بس اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو مجھے میرا مستقبل دھنلا نظر آرہا سب دھن چھٹ جائیں گے بس اپنی شاعری کے سورج کو ابرنے دو آئیے میڈم آپ کو بلا رہے ہیں چلی ناظرین السلام علیکم ہمارے معاشرے کی عورت کیا سوچتی ہے وہ کیسے زندگی کو دیکھتی ہے اس کے حساسات کیا ہیں اس کے جذبات کیا ہیں یہ سب بہت مشکل سوالات ہیں آج ہم نے ایک ایسی شاعرہ کو مدعو کیا ہے جن کی شاعری کی عمر تو زیادہ نہیں پر ان کی سوچ اور فکر بہت کیا رہی ہے دیکھتے ہیں ایک شاعرہ کی حسیت سے وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں اسلام علیکم چین اروین مہر صاحبہ والیکم السلام الحمدللہ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے اس مقام تک پہنچیں آج میں جس مقام پر پہنچی ہوں وہ سارا عرصہ چند لمحوں میں بیان نہیں ہو سکتا مختصر یہ ہے کہ بچپن تو کھلونوں کی طرح اپنے احساسات سے کھیلتے ہوئے گزر گیا رفتہ رفتہ بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ ہم خود ہی کھلونہ بن چکے ہیں وقت کے ہاتھوں کھلونہ اس کی کچھ وضاحت کریں گی کھلونہ ہی تو ہیں ہم خواتین کبھی سماج کے اصولوں کے ہاتھوں تو کبھی رسم و رواج کے ہاتھوں لیکن آپ کو تو سماج نے سب کچھ دیا ہے عزت شورت علم جو آپ نے چاہے تو پھر یہاں آپ کی بات کی نفی ہوتی ہے عروسہ مجھے سماج نے کچھ دیا نہیں ہے بلکہ میں نے خود حاصل کیا ہے سماج کے ہاتھوں سے اپنا حق چھینہ ہے چھینہ ہے؟ آپ کی شاعری پڑھ کر تو لگتا ہے آپ محبت پر یقین رکھتی ہیں کہ محبت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو چھیننا کیوں پڑا؟ ہمارا سماج خواتین کو اتنی آسانی سے کچھ نہیں دیتا اسے عصار مانگا جاتا ہے قدم قدم پر قربانیاں مانگی جاتی ہیں پھر کہیں جا کے اسے جینے کا حق دیا جاتا ہے تو پھر وہ محبت کا ہے جس پر آپ یقین رکھتی ہیں؟ میں ہوں؟ آپ ہے؟ خواتین محبت ہی تو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی زندگی میں اپنے بھائیوں کی زندگی میں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی زندگی میں اور یہ سب رشتے اسے عصار مانگتے ہیں قربانیاں مانگتے ہیں اور وہ قربانیاں دیتی چلی جاتی ہیں دیتی چلی جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ہی تو ہے بہت خوب نوین مہر صاحبہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کچھ کلام ہمیں بھی سنائیں جی ضرور ایک غزل کے چند اشار پیش کرتی ہوں جی اشار اجنبی سی ایک آہٹ سے ڈر گئی میں زندگی کی سرسر آہٹ سے ڈر گئی میں تم سے پہلے مجھ میں ہر سو تاری کیاں تھی اپنی روح کی جگمگاہت سے ڈر گئی میں گنگناہ کر توڑ ڈالا پھر خاموشیوں کو لیکن اپنی گنگناہت سے ڈر گئی میں زندگی کو ڈھونڈنا تھا لازم مجھے بھی اپنے لمحوں کی تھکاوت سے ڈر گئی میں مجھ کو خوشیاں راس آئی ہے کب نوین آج اپنی ہی مسکراہت سے ڈر گئی بہت خوب نوین مہر صاحبہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا امید ہے کہ ناظرین بھی آپ کو بار بار سننا اور پڑھنا چاہیں گے